اسلام علیکم دوستو آج ہم کبوٹا کی رائز ہار ویسٹر کا رویو کرنے جا رہے ہیں آج ہم جس مادل کا رویو کریں گے وہ ہے آر وان پانسو اکاون اس کے علاوہ چار سو اکاون ایسار پچپن ای آر ساٹھ پچھتر نبے ٹھانوے چھانوے اور ایک سو بارہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یہ مشینیں پاکستان میں دو ہزار دس میں امپورٹ ہونا شروع ہوئیں یہ مشینیں جاپان کوریا اور تائیوان سے امپورٹ کی جاتی ہیں لیکن ان میں سے جاپانی مشین کو زیادہ پسان کیا جاتا ہے ان مشینوں کی شکل ایک جیسی ہوتے ہیں بس سائز میں چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں اس مشین کا نیا مادل بھی آپ کو دو سے تین سال چلا ہوا ملتا ہے یہ مشین صرف چاول کی کٹائی کے لیے تیار کی گئی ہے آپ اس کے کٹر کی تمام طرح چین اور بیلڈ دیکھ سکتے ہیں کٹر کے لیے دو ہیڈرالک جیک لگائے گئے ہیں آپ اس مشین کے تمام طرح پرزا جات دیکھ سکتے ہیں اس مشین کی بیٹری کی بات کرے تو وہ بارہ وولڈ ایک سو پانچ ایمپیر کی ہے اس مشین کا سائز دوسری مشین کی نسبت بہت چھوٹا ہے آپ اس کو ایزیلی کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں جبکہ نیو ہارلینڈ کی ہارویسٹر چھوٹے راستو پر بڑے سائز ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتی آپ مشین کی دوسری طرف سے بھی مکمل لک دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا گرین ٹینک ہے سیٹ کے نیچے ہی ریڈی ایٹر دیا گیا ہے اس کے ساتھ انجن ہے اس کا اس میں آپ کو چار سلنڈر انجن ملتا ہے اگر ہم اس کے انجن آئل کی بات کریں تو اس میں دس لیٹر تاک انجن آئل ڈلتا ہے جو کہ آپ کو پچاس سے ستر اکڑ کے بعد تبدیل کرنا ہوتا ہے یہ مشین صرف کھڑی فصل کی ہی کٹائی کار سکتی ہے اگر ہم اس کے فیول ٹینک کی بات کریں تو اس میں چالیس لیٹر تاک ڈیزل آ سکتا ہے اگر اس مشین کی فیول ایوریج کی بات کریں تو ایک اکڑ میں دس سے بارہ لیٹر تاک کی ایوریج آپ کو ملتی ہے کبوٹا کی کچھ مشینیں جیسے اے آر ٹھانوے کیبن کے ساتھ آتی ہے لیکن اس میں بھی آپ کو ایسی اور ہیٹر کی سہولت نہیں دی گئی آپ کو اس مشین میں لیک سپیس بھی بہت کم ملتی ہے ڈرائیور ایزی ہو کر نہیں بیٹھ سکتا اگر ہم اس مشین کے پارٹس کی بات کریں تو پہلے آپ کو یہ پارٹس تھوڑے مشکل سے ملتے تھے لیکن آپ مشینیں زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کے پارٹس آسانی سے مل جاتے ہیں ان مشینوں کے زیادہ تار پارٹس بھی گجرہ مالا سے ہی ملتے ہیں اس مشین میں آپ کو کسی قسم کا سٹیرنگ کلاچ وغیرہ نہیں ملتا یہ مکمل طور پر لیور سے ہی کنٹرول کی جاتی ہے اس مشین کے گرین ٹینک کو بھی آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے تمام کا فرزہ یاد دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس مشین کے گرین ٹینک کی بات کریں تو آپ اس میں چودہ مند تک منجی سٹور کر سکتے ہیں یہ مشین ایک گھنٹے میں ایک اکڑ تک کٹائی کر سکتی ہے اور اگر ہم پورے سیزن کی بات کریں تو ایک سیزن میں آپ اس سے پانچ سو اکڑ تک آرام سے کٹائی کر سکتے ہیں اگر ہم اس مشین کے کٹر سائز کی بات کریں تو اس مشین میں آپ کو ساڑھے پانچ فٹ کا کٹر ملتا ہے اگر کبوٹا مشین کے سب سے چھوٹی مشین کی بات کریں تو اس میں آپ کو چار فٹ کا کٹر ملتا ہے اور سب سے بڑی مشین میں آپ کو ساڑھے چھے فٹ کا کٹر ملتا ہے اگر ہم اس مشین کی قیمت اور دوسرے حراجات کی بات کریں تو یہ مشین آپ کو پاکستان میں ٹھارا لاکھ سے لے کر بائیس لاکھ تک اچھی کنڈیشن میں مل جائے گی یہ مشینیں زیادہ تار پاکستان میں آپ کو گجرانوالا شہر سے ہی ملیں گی کیونکہ ان کے زیادہ تار شوروم گجرانوالا میں ہی موجود ہیں اس مشین کے لیے آپ کو ایک اچھے ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے جو کہ اس کے تمام تار پارٹس کو جانتا ہو اگر ہم ڈرائیور کی تنہا کی بات کریں تو ایک اچھا ڈرائیور اور اس کے ساتھ ہیلپر آپ کو اڑائی سے لے کر تین لاکھ رپے تک مل جائے گا جو کہ مشین کو پورا سیزن آپریٹ بھی کرے گا اور اس سے پہلے مکمل رپیرنگ کا کام بھی اس کے ذمہ ہی ہوگا اگر آپ یہ مشین کسٹوں پر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ہی سیزن کی کسٹوں پر یہ مشین ملے گی کیونکہ یہ مشین صرف ایک ہی سیزن چلتی ہے اس لیے آپ کو سیزن کے اند تک تمام تار پیمنٹ جمع کروانی ہوتی ہے اور اگر ہم اس مشین کی کمائی کے بارے میں بات کریں تو تو آپ اگر سیزن میں پانسو اکڑ بھی کھٹائی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ پینتیس لاکھ تک کی کھٹائی کر لیتے ہیں تیل ڈرائیور کی تنہا اور دوسرے احراجات بھی نکالیں تو اس کے باوجود آپ بیس سے بائیس لاکھ رپے تک کمائے سکتے ہیں یہ مشین ایک ہی سیزن میں اپنے پیسے پورے کار جاتی ہے یہ مشین ایک ہی سیزن میں اپنے پیسے پورے کار جاتی ہے اس مشین کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹے ٹریکٹر اور ایک ٹریلر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ مشین روڈ پر نہیں چال سکتی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو ٹریلر کا استعمال کرنا ہوتا ہے اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں تو ڈیڑھ لاکھ رپے سے لے کر اڈائی لاکھ رپے تک آپ کو مل جائے گا اگر ٹریکٹر کی بات کرے تو ایک چھوٹا ٹریکٹر بھی آپ کو تین لاکھ رپے تک یوز میں مل جائے گا اگر آپ نام بھی ہریدنا چاہیں تو آپ رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں جس کا رینٹ ایک سیزن کا ساٹھ ہزار سے لے کر اسی ہزار رپے تک ہو سکتا ہے اگر ہم اس مشین کی ری سیل کی بات کریں تو اس مشین کی ری سیل بہت اچھی ہے اگر آپ اس مشین سے پانچ چھ سیزن لگاتے ہیں تو یہ مشین اگر آپ نے بائیس لاکھ رپے کی ہریدی ہے تو یہ دس سے بارہ لاکھ رپے میں بگ جائے گی اگر یہ مشین چلنے کے قابل نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ چھے سے سات لاکھ رپے میں بگ جاتی ہے اس مشین کی پاکستان میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ کسان بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں یہ چاول کو گرنے بھی نہیں دیتی اور چاول کو حراب بھی نہیں کرتی اس کے علاوہ آپ اسے پرالی بھی حاصل کرتے ہیں اگر آپ کبوٹا کی مشین لینا چاہتے ہیں تو بڑی مشین کو ترجیح دیں کیونکہ یہ مشین زیادہ کٹائی کرتی ہے اور ایک سیزن میں اپنے پیسے بھی پورے کار جاتی ہے جبکہ چھوٹی مشین سے آپ زیادہ کٹائی نہیں کر سکتے بڑی مشین پرالی کو بھی کٹھا کار کے پھینکتی ہے اور بعد میں پرالی کٹھی کرنے بھی آسان ہو جاتی ہے یہ تھا جی آج کا رویو اگر کوئی بات رہ گیا ہے یا آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں مجھا آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے ہے موسیقی